یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الافتق السلام علیکم میں ہوں جی کامران احمد مدینہ منورہ سے تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو مدینہ میوزیم وزیٹ کروائیں گے جہاں پہ بہت اچھی معلومات ہے مسجد نبی کے جہاں پہ پرانے موڈل ہیں کہ مسجد نبی پہلے پرانے دور میں کس حالت میں تھی مکہ مکرمہ کے بھی موڈل ہیں کہ بیت اللہ پہلے کس حالت میں تھا تو انشاءاللہ بغیر انتظار کروائے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ دار المدینہ میوزیم یہ اس کا پارکنگ ایریا ہم نے گاڑی باہر کڑی کر دیا یہاں سے انشاءاللہ ٹکٹ بائے کریں گے سلام علیکم تفاہ لکی آفر طیب آتین واحد تسکرہ ہم نے ٹکٹ الحمدللہ بائے کر لی ہے اور ابھی ہم میوزیم کے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ کچھ سٹالز بھی ہوتے ہیں یہ والے جہاں پہ کچھ مطلب ٹریڈیشنل چیزیں اور کچھ تاریخی چیزیں ملتی ہیں تسبیعات وغیرہ پتھر کی یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ بھی بند ہے پتہ نہیں کسی وجہ سے یہ بھائی کو دیکھیں السلام علیکم کیا خالق ہے خالی من الکحول خالی من الکحول مسک مدینہ اللہ حافظ یہ بھائی تسبیعات وغیرہ سہل کر رہے ہیں پتھر کی بنی تسبیعات وغیرہ سب چیزیں ہیں ان کے پاس اور آئیں ہم اندر سے وزید کرتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم جب میں انٹر ہوا اندر میوزیم کے تو سامنے یہ بھائی کڑے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو گائیڈ چاہیے کوئی کیونکہ یہ گائیڈ بھی آپ کو دیتے ہیں چاہیے آپ کو اردو میں چاہیے گائیڈ انگلیش میں چاہیے یا عربی میں چاہیے تو میں نے بولا نہیں مجھے گائیڈ نہیں چاہیے کیونکہ میں پہلے اس میوزیم میں آیا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے شوز کے کور دیے کیونکہ اندر جب آپ نے جانا ہے تو اپنے شوز کو کور کر کے جانا ہے تو یہ شوز پہ پہننے کے لیے میں نے کور دیے پھر الحمدللہ ہم نے میوزیم کے اندر جانے کے لیے یہ کور پہن لیے شوز کے اور یہ کچھ بکس کے سٹال ہیں یہاں پہ میوزئیم میں کچھ بک کے سٹال بھی ہیں یہاں سے آپ بک بائے کر سکتے ہیں اس میں مدینہ کی تاریخ وغیرہ ساری اور بھی کافی معلومات ہیں مدینہ کی تاریخ کے حوالے سے اور یہ جو برطن آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوپی ہے اس برطن کی اصل برطن یہ ترکی میں موجود ہے ترکی کے میوزئیم میں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوح کیا کرتے تھے اتنی مقدار میں پانی ہوتا تھا اسی ٹائپ کا برطن تھا اسی شکل کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضوح کرتے تھے اور پھر یہ آگے انہوں نے یہ دوسرا برطن رکھا ہوا ہے یہ اس کو بولتے ہیں سعا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے یہ وہی برطن نہیں ہے بس اسی شیپ کا برطن تھا اور اتنی مقدار تھی پانی کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے آئیں جی دکھاتے ہیں آپ کو مسجد نبوی کا سب سے پرانا موڈل یہ مسجد نبوی کا سب سے پرانا موڈل ہے اور وہ سامنے سہن میں جو ایک چھوٹا سا چبوترہ نظر آ رہا ہے سامنے کی طرف وہ صحابہ صفحہ کا چبوترہ تھا جہاں پہ صحابہ صفحہ بیٹھا کرتے تھے اور مسجد کے اس طرف یہ جو چھت نظر آ رہی ہے یہ مسجد کا حصہ تھا یہاں پہ اس ٹائم مسجد میں لوگ نماز پڑھتے تھے وہ سامنے والا حصہ سابہ صفحہ کا تھا اس طرف دیکھیں مسجد اس سائڈ پہ چلی گی جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں چبوترہ اس طرف ہے اور اس سائڈ پہ مسجد اس طرف ہے وہ والی جو پرانی مسجد تھا وہ قبلہ کی ڈاریکشن چینج ہونے سے پہلے کی مسجد ہے جب قبلہ کی ڈاریکشن چینج ہوئی تو مسجد دوسری سائڈ پہ چلی گی اور سابہ صفحہ کا جو چبوترہ تھا وہ اس سائڈ پہ آ گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی کہ چینج ہو جائے قبلہ تو یہ اس وقت پہ یہ پہلے کی ہے یہ جو سامنے والی مسجد ہے یہ قبلہ چینج ہونے سے پہلے ہے اور جو دوسرا موڈل دکھایا آپ کو یہ والا یہ قبلہ چینج ہونے کے بعد کی مسجد ہے اچھا آپ دیکھیں جو آپ کو مسجد نبی کے پہلے موڈل دکھائے اس میں مسجد کی طرف یہ جو سائٹ پہ حجرے نظر آ رہے ہیں دائن سائٹ پہ اس میں دو تھے اور یہاں پہ تین ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ بھی پھر مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا ایک صحابی تھے انہوں نے یہ جگہ دی اور یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنایا گیا اچھا اس کے بعد یہ موڈل دکھیں یہاں پہ مسجد نبی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبی کی چھت پکی کر دی گئی تاکہ پانی اندر جاتا تھا بارش کا اور نمازی تنگ ہوتے تھے اور سہن میں بھی کنکریاں ڈال دی گئیں کہ سہن میں بھی کیچڑ وغیرہ بن جاتا تھا جس کی وجہ سے سہن میں کنکریاں ڈال دی گئیں اور مسجد کی چھت کو پکا کر دیا گیا اچھا ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ولی مسجد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسجد کے پیچھے سے جو صحابہ صفحہ کا جو چبوتھرہ تھا وہ ختم کر دیا گیا اور مسجد کی توسیع کر دی گئی مسجد کے حال کو تھوڑا بڑا کر دیا گیا اور پیچھے سے چبوتھرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ موڈل ہے چبوتھرہ پیچھے سے ختم کر دیا گیا اور یہ بھی آگے جو آپ مسجد دیکھنے جا رہے ہیں یہ بنو امیہ کے دور کی مسجد ہے بنو امیہ کے دور میں مسجد کی توسیع اس طرح سے کی گئی اور مسجد کے چار منار بنا دیئے گئے پہلی دفعہ جو مسجد کے منار بنائے گئے وہ بنو امیہ کے دور میں بنائے گئے اور یہ دوسرا دیکھیں یہ عباسیوں کا دور آیا پھر اور خلیفہ المہدی کا دور آیا اس میں مسجد کی اور بھی زیادہ توسیع کی کر دی گئی اور مسجد کے پانچ منار بنا دیئے گئے اور وہ درمیان میں مسجد کے وضو خانہ بنا دیا گیا درمیان والی جگہ میں اچھا یہ ایک چیز ہم نے ادھر پیچھے مس کر دی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو منار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ جو منار ہے اس کے ساتھ یہ جو جگہ ہے یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے اور یہاں پہ گمبت نہیں بنایا گیا تھا بنو امیہ کے دور تک اور پھر جب یہ عباسیوں کا دور آیا تو اس وقت تک بھی اگر آپ دیکھیں یہ منار کے ساتھ جو جگہ نظر آ رہی ہے نیچے لیفٹ سائیڈ پہ تو اس وقت تک بھی گمبت مسجد کا روزہ رسول کا گمبت اس وقت تک بھی نہیں بنایا گیا تھا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جب بادشاہت کا دور آیا خلافت کے بعد بادشاہت کا دور آیا مسجد کی توسیع کی گئی اور اس میں جو ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک گمبت بھی بنا دیا گیا اگر وہ آپ سامنے کی طرف دیکھیں تو سلور کلر کا جو گمبت نظر آ رہا ہے آپ کو وہ گمبت جو ہے ملوکیت کے دور میں بادشاہت کے دور میں بنایا گیا اور یہ پوری مسجد پہ چھوٹے چھوٹے گمبت سے بنا دیئے گئے کیونکہ اس وقت سپیکر کا نظام نہیں تھا تو آواز دور تک جائے آواز کیونکہ جب گمبت بنائے جاتے ہیں تو اندر آواز گونچتی ہے اگر آج بھی آپ پرانی مسجد کو وزٹ کریں تو آپ کو اوپر چھت پہ گمبت نظر آئیں گے اور آگے یہ مسجد دیکھیں یہ مسجد یہ بھی ملوکیت کا دور تھا لیکن یہ ترکی دور آ چکا تھا بارہ سو ستتر ہجری سلطان عبد المجید کے دور میں گمبت خزرہ کا جو رنگ تھا اس کو سبز کر دیا گیا اور مسجد کو اور بھی زیادہ رینویٹ کر دیا گیا اور بھی زیادہ مسجد کو خوبصورت بنا دیا گیا سلطان عبد المجید کے دور میں اور یہ آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کل آپ مسجد کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جہاں پہ گمبت بنے ہوئے ہیں جس حصے پہ مسجد کے یہ ساری پرانی مسجد ہے اور باقی ساری مسجد سعودی دور حکومت میں ایکسٹینڈ کی گئے اگر آج بھی آپ دیکھیں مسجد کو تو مسجد آپ کو کچھ حسالت میں نظر آتی ہے یہ ساری ایکسٹینشن مسجد کی یہ سعودی دور میں ہوئے اور یہ پرانی مسجد ہے ترکی کے دور کی بھائی بھی بتا رہے ہیں اچھا آج جو ہم مسجد کو دیکھتے ہیں سعودی دور حکومت میں جو لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی مسجد کی اس کے بعد مسجد اس حالت میں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اچھا ابھی جو بھائی مسجد کے بارے میں بتا رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ مسجد کے اندرونی حصہ کی جو کپیسٹی ہے مسجد کی وہ دس لاکھ لوگ مسجد کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ جو باہر سہن والی جگہ ہے آٹھ لاکھ لوگ اس سہن میں نماز پڑھ سکتے ہیں مطلب ٹوٹل اٹھارہ لاکھ لوگ الحمدللہ مسجد نبی میں ایک ٹائم پہ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ ہمارے آسیم بھائی ہیں اور یہ ماشاءاللہ حج کے لئے آئے ہیں اپٹا باک سے ہمارے ساتھ میوزیم بیزیٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ کس جگہ پہ ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ایک حجرہ ہے اس کے ساتھ ہی نیچھی کی طرف دیوار ہے یہ جو دیوار ہے یہ مسجد نبی کی دیوار ہے اور سامنے کی طرف جو حجرہ کمرہ ہے سامنے کی طرف ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ ہے اور یہ دیوار اور کمرے کے درمیان میں جو کالی چھت نظر آ رہی ہے یہ حجرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس حجرہ میں موجود ہیں یہ چھت میں دیکھیں ایک سراخ بھی ہوگا یہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس حجرہ کے اندر تھی اور یہ کنگ عبدالعزیز کے دور میں خلیفہ عبدالعزیز کے دور میں یہ طفان آیا تھا تو یہ حجرہ کی اور کمرے کی چھت گر گئی تھی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اس طرح سے اور حجرہ کے چاروں طرف دیوار بنا دے گئے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح سے چار دیواری کے اندر ہے پہلے پھر اس کے باہر اس طرح سے پانچ کونوالی دیوار ہے پھر اس کے بعد یہ جو جالیاں سائیڈوں پر نظر آ رہی ہیں آج ہم ان جالیوں سے اندر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر گمبت بنا دیا گیا اور اس کے بعد ایک دفعہ آسمانی بجلی سے یہ گمبت چل بھی گیا تھا اور پھر اس گمبت کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا اور یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے گمبت کو تعمیر کر دیا گیا اور پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمبت سلور تھا اس کے بعد سبز رنگ میں ہو گیا اور یہ جو سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جنت البکی ہے قبرستان مدینہ کے کچھ پرانی طرز پر بنے ہوئے گھر ہیں یہ سامنے مسجد جمعہ بنائی گئی ہے اور یہ پرانی طرز پر بنے ہوئے گھر ہیں اصل میں اس شخص نے بڑی محنت کی ہے میوزیم والے نے یہ ایک سعودی شیخ ہے موررخ ہیں انہوں نے چارلیس سال میں مواد اکٹھا کر کے بہت خوبصورت میوزیم بنایا ہے اور میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ جو بھی عمرہ اور حج پر آئے وہ اس کو وزٹ ضرور کرے کیونکہ ابھی میں نے کوشش تو کی بہت اچھی ویڈیو بنانے کی لیکن میں حق ادا نہیں کر سکا تو انشاءاللہ بھی میں آگے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا مکہ کی اور بیت اللہ کی تاریخ کے بارے میں تو آپ میری نیکس ویڈیو کا انتظار کرئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شریف ضرور کریں بہت شکریہ السلام علیکم